سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ہی ہم مسنوی کی تاریخ کے بعد میر حسن کی مسنوی پڑھ چکے ہیں ہم مسنوی سہرال بیان کی خلاصہ بھی پڑھ چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پنڈت دیاشنکر نسیم کی مسنوی نگاری پر تفسرات کریں گے یہ ہمارا سوال ہے سوال کو گمعفرہ کے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پنڈت دیاشنکر نسیم کی مسنوی نگاری پر تنخیج تفسرات کیجئے ان کی مسنوی کا نام دے کر ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے باقی گمفرہ کا سوال یہی آئے گا آپ کو لینگتی اگر لکھنا ہے نبند آتمک جس آپ کہتے ہیں مضمونی جو شکل ہوتی ہے اس میں سوال کتنا لمبا ہی لکھا جاتا ہے تو چلیئے آئیے پڑھتے ہیں سوال کی جانب پنڈت دیاشنکر نسیم کے مختصر حالات زندگی پنڈت دیاشنکر نسیم پنڈت دیاشنکر نسیم اٹھارہ سو گیارہ اسوی میں لکھنو میں پیدا ہوئے نسیم کے بزرگ کشمیری شنکر تھے جو لکھنو آبسے تھے ان کے والد کا نام پنڈت گنگا پرشاد کول تھا خاندان کی روایت کے مطابق نسیم نے اردو فارسی کے تعلیم حاصل کی طبیعت شائری کے لیے موضو تھی لکھنو کے شائرانہ ماحول نے نگار پیدا کیا اور نسیم بیس برس کے عمر میں اچھی شائری کرنے لگے شائری میں آتش لکھنوی کی شاگرد اختیار کی اور جلد ہی ان کی شائری میں پختگی پیدا ہو گئی ابتدا میں گزنیں لکھیں لیکن طبیعت مسنوی پسند تھی لہٰذا اپنی طبیعت کے موافق قصے کا انتخاب کیا اور گلزار نسیم تصنیف کی وہ سنجیدہ طبیعت ملنسار ذہین اور حاضر جواب انسان تھے جس کا اثر ان کی شائری میں بھی جھلکتا تھا مگر افسوس کہ زندگی نے زیادہ محلت نہ دی 32 سال کے عمر میں ہی اس دار فانی سے کوز کر گئے مگر ان کی مشہور مسنوی غلزار نسیم کی بادولت اوردو شائری کے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا نسیم نے 1845 عیسوے میں لکھنوں میں وفات پائے یہ ان کا مختصر تاریخ ہے تقسیم کی یہ کرکشن ہے نسیم کی مسنوی نہیں کر رہی شائری کے میدان میں نسیم کا اصل کارنامہ جس کی بادولت انہیں شہرت حاصل ہوئی ان کی مسنوی غلزار نسیم ہے جو 1838 عیسوے میں لکھنوں میں لکھنوں میں لکھی گئی مسنوی غلزار نسیم میں نسیم نے ندرت بیان اور محاورات کے استعمال سے چار چاند لگا دیئے ہیں بلا شبہ یہ مسنوی دبستان لکھنوں کا ایک اہم کارنامہ ہے نسیم نے شائری کے میدان میں آتش لکھنوی کی شاگرد اختیار کی استاد کا رنگ جھلگتا ہے دنیا کی بے ثباتی اور خودداری ان کے پسنددہ موضوعات ہیں ان کے کلام میں وہی خصوصیات پائی جاتی ہے جو ان کے زمانے میں عام تھی یعنی زبان کا لطف محاورے کی صحت کا خیال سنائی کے استعمال کا شوق ریایت لفظی کی کسرت وغیرہ نسیم کی شائری کی بنیادی خوبیاں ہیں نسیم اپنے استاد آتش کی طرح زبان کے ساتھ ساتھ خیال کو بھی اہمیت دیتے تھے گلزار نسیم پنڈت دیش انکر نسیم کا اصل کارنامہ ہے اس میں گلے بکاولی کی مشہور داستان عشق بیان ہوئی ہے فورڈ ویلیوم کالیج کے ایک مترجم نیحال چند لاہوری پہلے ہی اسے فارسی سے اردو میں منتقل کر چکے تھے نسیم نے اسے مسنوی کے روپ میں لا زوال کر دیا نسیم کی مسنوی نگاری کی سب سے بڑی خوبی اختصار اور جامعیت ہے یعنی شارٹن سویٹ کہا جاتا ہے کہ نسیم نے جب یہ مسنوی پہلی بار لکھی تو بہت طویل تھی اسلاحہ کے لئے استاد کے خدمت پیش کی تو انہوں نے مختصر کرنے کی ہدایت کی نسیم نے استاد کی ہدایت کے پیش نظر بڑی محنت کے بعد اس مسنوی کو مختصر کر دیا مختصر کرتے وقت بہت سی باتوں کو رمز و کنائے میں بیان کرنا پڑا جس نے اس کے حسن کو دووالا کر دیا اور یہی اختصار اور جامعیت اس مسنوی کے بقائے دوام کا زامن بن گیا مسنوی میں مسنوی میں آورت کا انداز پایا جاتا ہے لیکن زبان کی برجستگی نے اسے آمد کے قریب کر دیا ہے ریایت لفظی کا اس زمانے میں چلن تھا سو وہ اس مسنوی میں جا بجا نظر آتا ہے لیکن شہر نے اس سنعات کو ایسے سلیکے سے استعمال کیا ہے کہ ناغوار نہیں گزری بقول پروفیسر رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں شہر و شاعری کے جن پہلیوں کے اعتبار سے لکھنو بدنام ہے گلزار نصیم نے انہیں انہی پہلیوں سے لکھنو کا نام اونچہ کیا ہے زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کرکشن ہے دبائینا نہیں دینا ہے پندیت دیاشنکر نصیم کے مرسہ اسلوک کا امتیازی نمونہ گلزار نصیم میں موجود ہے سنائے لفظی اور مانوی بلخصوص ریایت لفظی اختصار بیان مانوی تہہ داری تشبیحات و استعارات استعارات و بندش کی چستی ان کے اسلوک کی نمائی خصوصیات ہیں ریایت لفظی کو نصیم کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے مثال دیکھئے دن دن اسے ہو گیا قیامت بوٹا سی بڑی وہ سرو کامت پردے سے نا دایا نے نکالا پتلیسہ نگاہ رکھ کے پالا گلچیں کو جوہائے ہاتھ ٹوٹا گھنچے کے بھی مو سے کچھ نہ پھوٹا ایک طویل مسلمی میں شروع سے آخر تک ریایت لفظی کا احتمام آسان کام نہیں خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ شائر داستان گو کے فرائز انجام دے رہا ہو اس طرح سے بیان کا ایک نمونہ مسلمی کا وہ حصہ ہے جہاں بقاولی فول کی گمشدگی پر حیرت جنجلاہٹ استراب اور غیز و غزب کا مظاہرہ کرتی ہے دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے گھبرائی کی میں کدھر گیا گل جنجلائی کی کون دے گیا جل ہے ہے میرا فول لے گیا کون ہے ہے مجھے خار دے گیا کون ناسیم کے اسلوب میں سنائے لبزی و معنوی کے بھی بہترین مثالیں موجود ہیں چند مثالیں دیکھئے پہلی ہے میرا عطل نظیر خرشید میں زیا کیرن کی ہے مہر گیا اس چمن کی جو نقطہ لکھوں کہینہ حرف آئے مرکز پہ کشش میری پہنچ جائے غل کی جو خبر سنائی اس کو گلشن کی ہوا سمائی اس کو اس نے تعلیل دیکھئے گوشے میں کوئی لگا نہ ہوئے خوشہ کوئی تاکتا نہ ہوئے تو زیاد دیکھئے درویشی میں دل کے بادشاہ ہیں مسنت کے تقیے پر گدا ہیں سنت احام دیکھئے انسان کی اقل اگر نہ ہوگم ہے چشم پری میں جاوی مردم تشبیح دیکھئے جاگی مرگ سہر کے غل سے اٹھی نکھا چی فرش غل سے استعارہ دیکھئے نکلا جو پھر آکے شب کو ازدر غلخن سے دھوا دھویں سے اقلگر بندش کی چستی بھی نسیم کے اسلوب کی ایک نمائی خوبی ہے ان کی متعدد اشار اپنی روانی اور روزمرہ کے حسن اور ترکیبیوں کی شکستگری کے سبب زبان زد عام ہو چکے ہیں کہ یا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے غم راہ نہیں کے ساتھ دیجئے دکھ بوجھ نہیں کی بانٹ لیجئے مختصر یہ کہ نسیم کی اختصار بیانی ریایت لفظی مانوی تہداری اچھوٹی تشبیح ہیں بیان کی برجستگی اور زبان کا حسن اپنی مثال آپ ہیں ان کا تکلف بھی معمول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے ان کے تصنعوں میں ایک نوکی ہمواری ہے اور برجستگی بھی اس ہمواری اور برجستگی نے عیب کو بھی بہتر بنا دیا ہے اور اس ہنر نے ان کی بہت سی خامیوں کو چھپا لیا ہے اور بہت سی خومیوں کو روشن تر کر دیا ہے بلا شبہ نسیم ایک بلند درجہ مسنوی نگار ہیں اور گلزار نسیم ان کے فن اور طرز تحریر کے تمام صفات کا آئینہ ہیں بقول کمرول ہدا فریدی فرماتے ہیں ماضی میں مسنوی گلزار نسیم دبستان لکنو کے نمائندہ شہری کارنامے کے طور پر دیکھی گئی ہے اور آج بھی یہی اس کے میار کی قسوٹی ہے یہی اس کا جواز ہے بقول پروفیسر احتشام حسین مسنوی گلزار نسیم کو شائرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے بقول چکبست جو ہر سخن کے پرخنے والے سمجھ گئے کہ مسنوی کیا کہی ہے موتی پی روئے ہیں نسیم کو بھی شہرت عام کا خلعت نصیب ہوا اور بقائے دوام کے دربار میں میر حسن کے برابر کرسی ملی یہ تھا دیا شنکر نسیم کا تذکرہ اگلے ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے گلزار نسیم کا تنکی دی جائزہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت جلد تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی